سب لوگی اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں نا اگر ایک جرم سب لوگی کرنے لگے تو پھر وہ جرم جرم نہیں رہتا نا وہ تو پھر آپ کے معاشرے کا ایک جز بن جاتا ہے حصہ بن جاتا ہے نہ حکومت نہ پوزیشن نہ کوئی دارہ حتی ایک عدالتیں کوئی بھی جب آئین و قانون کے تو دائرے میں نہیں رہنا آئین و قانون تو بلکل سمجھ لیں گے اس وقت پاکستان میں اگر ہم یہ بات کریں نا کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اگر ہے بھی تو چھوٹے موٹے معاملات کے لیے ہوگا مجموع طور پر کوئی آئین نہیں عدالتوں کا کام ہے وہ بیٹھ کے بولیں کہ تم باہر فیصلہ کر لو پھر فیصلہ کر کے آؤ تو ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے ہم تاریخ دیں گے عدالتوں کا کام ہے ہم الیکشن کی تاریخ دینا عدالتوں کا کام ہے کہ بھائی وہ تیہ کریں تم لوگ آپس میں تیہ کر لو پھر ہم اپنے فیصلے سنائیں گے آپ کو تو کتاب سے فیصلہ کرنا ہے آج آپ جو روایتیں ڈال رہے ہیں آپ کی ہر چیز جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنائی جاتی ہے کتابوں میں لکھی جاتی ہے تو یہ جب کتابوں میں لکھا جائے گا کہ اس طرح فیصلے ہوتے تھے پانے والے وقتوں میں بھی اسی طرح فیصلے ہوں گے کیا حکومت عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مہنگائی کی طرف سبجھہ نہیں دے رہا پستے جا رہے ہیں مہنگائی تو بھائی دو نا کس نے منع کیا ہے کسی روکا ہے آپ کو حکومت کو دینی چاہیے کیوں نہیں دے رہی کس نے دینی ہوئے کس نے روکا ہے ان کو تو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی فرد اپنی حدود میں نیرہ قانون کے دائرے میں نیرہ آئین کے دائرے میں نیرہ سب اس سے جو نا تجابس کر چکے ہم اور آپ بھی اگر اتنی آج گفتگو کر رہے ہیں عدالت کے بارے میں کھلکے کر رہے ہیں اب تو کھلکی بات ہر کوئی کر رہے ہیں آج سے دو سال پہلے تین سال پہلے دس سال پہلے ہم کر سکتے تھے کیا ہم فیصلوں پہ کر سکتے تھے ان کی گفتگو کر سکتے تھے اب ہر آدمی جس کا جو عدالتوں کے بارے میں رائے زیرہ فیصلوں سے پہلے فیصلے سنائے جا رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ آسکتا ہے وہ فیصلہ آسکتا ہے عدالت نے یہ غلط بولا عدالت نہیں تھا جی جی فیصل صاحب تو یہ جو کوئی اپنے دائرے میں نہیں رہا ہر آدمی جو ہے بے لگام ہو گیا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جب معاشرے جب آپ کی ریاست تباہ ہو جاتی ہے جب انارکی پیدا ہو جاتی ہے یہی سب چیزیں ہوتی ہیں یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی بے لگام ہو چکا ہے ہر ادارہ بے لگام ہو چکا ہے ہر صرف طاقت کا قانون چللا ہے دنڈے کا قانون چللا ہے جس کے ہاتھ میں دنڈا ہے اور جس کا جہاں پہ زور چللا ہے وہ اپنی دنڈے کا بے درہخ استعمال کر رہا ہے بے درہخ استعمال کر رہا ہے ایک دنڈا آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے یہاں بھی آپ کو بہت ضرورت ہے استعمال کی ویسے چلے مجھے اس سے دور ہی رکھیں ہلیاس تھا صحیح بتا رہا ہوں دنڈے دعا میری آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز بریک ہوتی ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جی جی یہ جو نئے نئے تجزیہ نگار شکروں ہیں جن کو کچھ باتوں کا پتہ نہیں ہے یہاں افتخار چودری کے دور میں ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ہم نے کھل کے یہاں ایکسپریس پہ گوٹا گوٹ کی ہوئی ہے اور میسیجیز بھی آئے اس کے باوجود کی کہ شفکت پدری میں ان کے بیٹے کا جب کیس چل رہا تھا اور وہ ان کے گھر کے اڈریس پہ ساری کمرشل ڈیلز ہو رہی تھی ہم تب بھی بات کرتے تھے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ریکارڈ میں میں اس لئے لانا چاہتا ہوں چیک ہے جی علیہ صاحب دیکھیں حالات ہیں آپ دیکھیں سب کو بڑھا دیا آپ اپنے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں آپ کا ٹائم تو فارغ ہے دوسروں کو دائم مت کیا کرو علیہ صاحب علیہ صاحب علیہ صاحب آپ بات پر کمل کریں علیہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مکمران اتحاد سنجید ہے اور یہ مذاکرات یہاں تو ان کی آواز بند کر رہی ہیں یہ ہے